بسم اللہ و السلام علی رسول اللہ دوستو آج ہم بنانے جا رہے ہیں توا چکن بوٹی جو کہ بنے گی ایک دم سے تو آئیے بناتے ہیں اور مزا کرتے ہیں تو دوستو میں بنانے لگا ہوں چکن توا بوٹی اور اس کیلئے میں نے یہاں پر کاسٹ آئرن کا توا لے لیا ہے اور اس توا کے نیچے میں روشن کر دوں گا آگ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ یاد رکھیے کہ اس کے نیچے ہم ہلکی آگ ہی رکھیں گے اس کو ہم ساری کی ساری ریسی بھی ہماری ہلکی آگ پہ بگنے والی ہے کیونکہ کاسٹ آئرن پین پہ میں پکا رہا ہوں تو اس کے اندر ہم نے زیادہ تیز آگ نہیں رکھنی ہے لیکن اگر آپ اس کو بنا رہے ہیں نون سٹک پر تو آپ فلم کو پھر ایڈجیسٹ کرتے رہیے گا اب اس طوے کے اوپر میں شامل کر دوں گا تقریباً چار ٹیبل سپون گھی کے کیونکہ اس پر تیل استعمال تھوڑا سا وہ نقصاندے ہیں کیونکہ تیل جل جاتا ہے لیکن اگر آپ نون سٹک وغیرے پکا رہے ہیں تو آپ تیل کا استعمال کر سکتے ہیں اور دوستو اب اس کے اندر میں شامل کروں گا لیسن ادرک کا پیسٹ ایک ڈیبل سپون اور اس کو میں ہلکا سا فرائی کروں گا یہ کاسٹ آئرن پین کا کمال ہے کیونکہ کاسٹ آئرن پین گرم ہو جاتا ہے اور گرم رہتا ہے اس لئے آپ دیکھیں ہلکی آگ پر بھی یہ آرام سے اچھی طریقے سے یہ فرائی ہو جائے گا جیسے کہ بھی ہو چکا ہے تو اب اس کے اندر ہم چکن شامل کریں گے جو کہ یہاں پر میں نے بون لیس چکن لے لی ہے آدھا کلو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس چکن کو میں یہاں پر پھیلا لوں گا تو دوستو اب یہاں پر دیکھیں میں نے دو چمچ لے لیا ہے کیونکہ میں اس کو پلٹنا چاہتا ہوں میرا مقصد یہ ہے کہ چکن جو ہے وہ ایک تو مکس ہو جائے لیسن ادرک کی پیسٹ اس کے اندر مکس ہو جائے اور دوسرا رنگ اپنا چکن جو ہے وہ تبدیل کر لے تو دو چمچ کے استعمال سے ہمارے لیے یہ پلٹنا آسان ہو جائے گا کیونکہ ہم اٹھاتے ہوئے گرائیں گے نے اس کو تو دوستو یہ دیکھئے اب یہ چکن نے اپنا رنگ تبدیل کر لیا ہے تو اب میں اس کے اندر شامل کر دوں گا دو ٹیبل سپون یوں کٹی وی باری کٹی وی ہری مرش آپ اس کو مزید باری کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں نے تین ٹیمارٹروں کی پیوری بنا لی ہے وہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ہم اس کو ہلکا ہلکا سا ہلا لیں گے تاکہ یہ جو پیوری ہے یہ مکس ہو جائے ساتھی اس موقع پر میں تھوڑی دیر دیر کے لیے آگ کو تیز کر دوں گا تاکہ پانی اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا خوشک ہو جائے آپ چاہیں تو اس کو فرائنگ پین بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو کنارے والے طوے بھی بنا سکتے ہیں تاکہ اس کو کابو کرنا تھوڑا آسان ہو تو دوستو اب جبکہ تھوڑا پانی ہمارا خوشک ہو چلا ہے تو ہم آگ کو واپس سلو کر دیں گے اور اب اس کو ہم تھوڑا سا مکس کر لیں گے تو یہ دیکھئے دوستو بہت ہی شاندار سا جو ہے نا ہمارا وہ چکن کا لکھ آگیا ہے اور یہ ٹائم ہے کہ اس کے اوپر ہم مسالے شامل کریں گے تو دوستو اس کے اندر میں آدھا ٹی سپون نمک کا شامل کر رہا ہوں آپ لوگ اپنے حساب سے جو آپ کو مناسب لگے وہ ڈالیے آدھا چمچی میں اس کے اندر سرخ مرک شامل کر رہا ہوں یہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس کو بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں دھنیا بھی آدھا چائے کا چمچ اس میں جائے گا ہلدی شامل کریں گے ہم چوتھائی چائے کا چمچ زیرہ پاوڈر بھی ہم ڈالیں گے اس میں آدھا چائے کا چمچ اور ہم اس کے اندر کوٹی لال مرچ بھی چوتھائی چائے کا چمچ ڈال دیں گے اور اب ان سارے مسالوں کے ساتھ اس کو مکس کر لیں گے تو دوستو اگر آپ ابھی تک میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے ویڈیو آپ کو پسند آرہی ہے آپ نے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے ساتھ ہی آپ نے کمنٹ سے مجھے بتانا ہے کہ آپ مجھے کہاں سے دیکھ رہے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے یک سو ہو جا میں تیرا سینہ استغناء اور بنیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا اور اگر تُو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا تو آپ یہاں پر ہماری زبردستی چکن توا بوٹی کو دیکھ رہے ہیں بہت ہی زبردست کا رنگ ہے آپ دیکھیں خوبصورت شاندار اور چونکہ یہ ہم نے چھوٹے چھوٹے پیس لیا ہے تو اس کو ڈھک کے پکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اسی طرح طوے پر ہلکی ہلکی آنچ پر یوں ہی پک جائے گی تو یہ دیکھئے یہ پانچ سے چھ میرٹ پکا لینے کے بعد ہماری جو چکن ہے وہ زبردستی ریڈی ہو چکی ہے اب اس کے نیچے ہم آگ کو کر دیں گے بند اور چونکہ یہ ہے کاس آرن کے طوے پر تو اس لیے یہ رہے گا بھی گرم اب اس کے اوپر جائے گا ہلکا سا دھنیا یہ دیکھئے ہے زبردست اور اس کے اوپر یہاں سے میں نچوڑ دوں گا لیمو میں دو عدد لیمو اس کے اوپر نچوڑوں گا تاکہ کھٹا سوڑی زیادہ آ جائے آپ لوگ اپنے ذائقے کے ساپ سے چاہیں تو ایک چاہیں تو دو لیمو نچوڑیں تو دوستو یہاں پر ہماری فیبلوسی چکن توا بوٹی بن کے تیار ہے آپ اس کا رنگ دیکھ رہے ہوں گے اور اس کی خوشبو تو میں محسوس کر رہا ہوں بہت شاندار ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کو ابھی چیک کرتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا بنائے تو یہ دیکھئے دوستو یہ یہاں پر دیکھیں یہ بوٹی بنیلی ہے بہت ہی شاندار فیبلوس جیوسی اس کو چکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہ آپ نے دیکھا بہت ہی شاندار بہت ہی زبردست اور بہت ہی جلد بن جانے والی یہ توہ چکن بوٹی آپ بھی بنائیے گا تو آپ کو بہت پسند آئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چلی لوگ سبسکرائب کیجئے اور مارید بلاو کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت اچھے اچھی ریسیپیز کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دوستو چلے چل کے بناتے ہیں زبردستی ڈرم سٹکس دوستو یہاں پر لے لی ہے میں نے چند ڈرم سٹکس اور اس کا وزن تقریباً 900 گرام ہے کٹ لگانے کے بعد بنا لیتے ہیں ہم اس کے لئے مسالہ جو اس کے در میں شامل کر رہا ہوں اپریکا پاورڈر ہلدی پاورڈر نمک ہم لیں گے پی سی وی سانف ہے ہم لیں گے دھنیا پاورڈر کون فروڈ شامل کریں گے آدھا چائے کے چمچ کرش گارلک ہے ادھرک ہے سرسوں کا تیل شامل کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایک لیمون کا رس لے چھوڑ دیں گے دوستو اب یہ سائی چیزیں شامل کر لینے کے بعد اب ہم اسکم کر لیتے ہیں مکس مکسر کو طرح سفو کرنے کے لئے اس کے تھوڑا سام پانی ڈالیں گے اب نمبر آئے گا لگانے کا ڈرم سٹکس پر تو ڈرم سٹکس لے آتے ہیں تو دوستو جب ہو جائے گا تیل ہمارا گرم تو اس کی آگ کو کر دیں کے تھوڑا کم درم سٹکس تھی جن کو ہم نے دو گھنٹے تک مارینیٹ کر لیا ہے اس کے لئے شامل کر دیں گے تھوڑا سا مسالہ اور مزید تیار پیاز گرین چلی لیسن کے دو چلی فلیکس کا ڈال دیتے ہیں یہ دیکھئی ہے یہ تھوڑا سا ہلا لیا ہے اور اب یہ ریڈی ہے کھانے کے لئے مجھے یقین ہے کہ یہ ریسی پی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی لائک کرنا شیئر کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بھولا نہیں ہے دوستو یہاں پر مزدار تھی لاہوری فش فرائی بنانے کے لئے میں نے لے لیا ہے اس کے لئے باول چونکہ ہم کرنے چاہ رہے ہیں فش کو مارینیٹ میں نے لے لیا ہے کالا رہو یا رہو اس کے لئے میں نے نمک شامل کروں گا لیمو کا رس لحسن کا پیسٹ یہ ادرک کا پیسٹ دڑا مرچ میں اس کے لئے شامل کروں گا بھونہ وزیرہ دھنیا ہے میں نے بھون کے رگڑ دیا ہے ہاتھوں پر اجوائن کا کالی مرچ کا کسوری میتھ میتھی اس کو رگڑ کے اپنی ہٹیلی پر شامل کر دوں گا اورنج پوڈ کلر ماشاءاللہ یہ ہم نے اس کے لئے مسالہ اپلائے کر دیا ہے اب ہم اس کے لئے ڈھک کر تو اس کو مرینیٹ ہونے کے لئے چھوڑ دیں جو آپ پینتے سے لگائیں گے تو آپ دیکھیں کہ ببلز بن رہے ہیں اگر یہ ببلز بن رہے ہیں اس کا مطلب ہے تیل ہمارا گرام ہو چکا ہے اور یہ میڈیم فلیم پر کر لینے کے بعد اب اس کے لئے مسلی شامل کریں گے تو دوستو اب تقریباً پانچ منٹ تک اس مسلی کو پکا لینے کے بعد اس کو ہم پلٹ دیں گے فلیم ہے اس کو ہائی کر دیا ہے ڈیڑے سے دو منٹ گزرنے کے بعد اب ہم اس کو نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں واو ماشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو یہاں پر ہم بنانے جا رہے ہیں پکوڑا مسالہ اور یہ پکوڑا مسالہ آپ کے بہت کامنے والا ہے رمضان میں بھی اور غیرہ رمضان میں بھی اس کے لئے سب سے پہلے یہاں پر ہم کٹی وی لال مش لے لیں گے ساتھ یہاں پر یہ دیکھئے میں نے زیرا کوٹا ہے اتنا کوٹا ہے کہ اس کے اندر سے خوشبو پھوٹ نکلی ہے اور پھر اس کے بھی ہم تین ٹیبل سپون شامل کر دیں گے جس طرح ہم نے زیرا کو پیسا اسی طرح ہم ثابت دھنیا لے کر اور اس کو اسی طرح کوٹ لیں گے اور کوٹ لینے کے بعد اس کے اندر ڈالیں گے تین ہی ٹیبل سپون وہ بھی ڈالیں گے اس کے بعد اس کے اندر ایک ٹی سپون نمک شامل کر دیں گے اور یہ نمک جو ہے یہ اصل میں ذائقہ کے لئے بھی ہوگا اور پریزرون کے لئے بھی ہوگا ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایک ٹی سپون ڈال دیں گے ہلدی کا ٹیبل سپون جو ہے وہ لال مش کا ڈال دیں گے اور یہ کسوری نہیں تھی اگر آپ کے پاس تازی ہو تو بہت اچھی بات ہے دو ٹیبل سپون ہیپ ڈال رہا ہوں ایک ٹی سپون مسکن میں دلوں گا اجوائن کا اور پھر ہم اس کو مکس کر لیں گے تو یہ دیکھئے یہ ہمارا زبردست سا پکوڑا مسالہ بن کے تیار ہے ہمارا آغانی سفید پلاو بن کے تیار ہے اللہ الرحیم بسم اللہ وعلا برکت اللہ زبردست آپ دانے کو دیکھئے ایک ایک دانا چاول کا خوب اچھی طریقے سے بڑا کھول گیا ہے اور گوشت دیکھئے بلکل زبردست گل چکا ہے آرام سے ٹوڑ رہا ہے موہ میں گھل جانے والا گوشت ہے انشاءاللہ تو نظیر کرام آپ دیکھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ بہت ہی شاندار سا ہمارا یہ یخنی پلاو اور اگر آپ بھی اسی طرح ڈرائی کریں گے تو انشاءاللہ بہت مزدار بننے والا ہے اب ہم اس کو ڈھک رہا ہوں بسم اللہ یہ ہے وائٹ پلاو وائٹ متن پلاو بڑا لمبا چاول سب کھلاوہ ماشاءاللہ اور شاندار خوشبو تو انشاءاللہ اس کو مل کے بنائیں گے آپ اس کو جب عید پر بنائیں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا دوستو مزدار سا ہم بنانے جا رہے ہیں کمرشل اسٹائل میں یخنی پلاو اور یخنی پلاو بیف یخنی پلاو ہے یہ دیکھئے سبحاناللہ ماشاءاللہ ہلا دیتے ہیں ماشاءاللہ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آئندہ ریسی بیج کیلئے میرے ساتھ رہی ہیں